عشق کیسے علاج کرتا ہے حرس کا اور نخوت کا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن مجنو نے یہ سنا کہ لیلہ صدقہ کر رہی ہے خیرات کر رہی ہے کہیں سے لکڑی کا پیالہ لے کے تو مجنو بھی پہنچ گیا خیرات لینے کے لیے کتار میں لوگ سائل منگتے آگئے مجنو بھی کھڑا ہو گیا ہر ایک کو لیلہ نے کچھ نہ کچھ دیا اس کے پیالے میں ہر ایک کو دیا جب مجنو کی باری آئی تو مجنو کو کچھ نہیں دیا اٹھ کے اندر چلی گئی جب لیلہ اندر چلی گئی مجنو رخص کرنے لگ گئے لوگوں نے کہا کہ تمہاری بے عزتی ہو گئی تمہیں ملا بھی کچھ نہیں سارے جہان کو ملا خون بھی تو دیتا ہے یعنی تو قربانیاں بھی دیتا ہے اور رات دن ورد بھی لیلہ لیلہ کے کرتا ہے مگر تیرے پیالے میں کچھ نہیں ڈالا اور اٹھ کے اندر چلی گئی تو تو الٹا رکس کر رہا ہے بجائے رونے کے مجنو نے کہا میں اس لیے رکس کر رہا ہوں کہ مجھے دوسروں سے جدہ سمجھانا دوسروں سے جدہ سمجھا اگر انہی کی طرح کچھ بیرے پیالے میں بھی ڈال دیتی تو مجھے وہم رہتا کہ پہچانا نہیں اب ہر ایک کو دیا مجھے نہیں دیا اٹھ گئی اس کا مطلب ہے اس نے مجھے پہچان لیا محبوب دے یا نہ دے عاشق کی طلب یہ ہے کہ پہچان لے کسی نے کیا خوب کہا تو جان تے بامے نہ جان قدیہ ور ویڑے میرے تو پہچان بھی نہیں تب بھی فکر نہیں اس سے بھی آگے شکلے جاتا ہے انہوں نے حرس کو بھی زبا کر دیا مجنو نے اور نخوت کو بھی زبا کر دیا وہ کہتا میں اس لیے رکس کر رہا ہوں کہ اوروں سے جدہ تو سمجھانا یہ جدہ سمجھنا بتاتا ہے کہ پہچان لیا یہ کہ کر حضرت بابا فرید الدین گانج شکر رحمت اللہ تعالیٰ اور فرمانے لگے کہ جو پھر دریائے محبت و عشق میں غرق ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ساری عمر محبوب کے دروازے پہ کھڑا رہے کھٹ کھٹاتا رہے یہ کبھی سوچے ہی نہ کہ دروازہ کھولا ہے یا نہیں کھولا دروازہ کھولے یا نہ کھولے اندر سے صدا آئے یا نہ آئے عاشق کا کام آواز پر دھیان رکھنا نہیں محبوب کے دروازے پر جمع رہنا ہے عشق ہر سے بھی بے نیاز کرتا ہے عشق نخوت سے بھی بے نیاز کرتا ہے محبوب کے دروازے پ Bilder ھ cereروف کے دروازے زیرے پہوگو forced